اچھا جی بچوں آج ہم کریں گے اردو کا اردو کے دو کام مزے کے کام اور یہ دونوں کام ہیں جو کل ہم نے چڑیا بلبل چیل کا گھر سنی تھی نا پوائم اس سے متعلق ہیں ٹھیک ہے تو آپ تیار ہیں اچھا کون سے ہیں جی دو کام پہلے ہم سوالوں کے جواب دیں گے سوال کا جواب دیں گے اور پھر ہم جواب کا سوال بنائیں گے جواب کا سوال بنائیں گے مزے کا کام ہے تو یہ دیکھئے ہمارا پہلا سوال ہے چڑیا بلبل چیل کا گھر کہا تھا چڑیا بلبل چیل کا گھر کہا تھا کہا تھا بھئی درخت پر درخت پر تو جواب ہے چڑیا بلبل چیل کا گھر درخت پر تھا دوسرا سوال درختوں کے دو فائدے بتائیں کیا کیا فائدے ہیں آکسیجن دیتے ہیں آکسیجن یا آپ لکھ دیں ہوا دیتے ہیں تازہ ہوا دیتے ہیں اور دوسرا فائدہ پھل دیتے ہیں تیسرا سوال درختوں کے پتے کون سے موسم میں جھڑتے ہیں کون سے اب موسم ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس موسم کو خزان خز آ 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 ہواں خزاں کے موسم میں جھڑتے ہیں اچھا چوتھا سوال ہے تازہ ہوا کیوں ضروری ہے اس کا جواب ہے تازہ ہوا ہمیں تندرست رکھتی ہے تازہ ہوا ہمیں تندرست رکھتی ہے شباش تو اب ہم بناتے ہیں جوابوں کے سوال جوابوں کے سوال تو پہلا جواب ہے چڑیا بلبل چیل کو پیڑ اچھا لگتا تھا چڑیا بلبل چیل کو پیڑ اچھا لگتا تھا تو ہم نے سوال بنانا ہے کسے پیڑ اچھا لگتا ہے کسے پیڑ اچھا لگتا ہے تو جواب ہے چڑیا بلبل چیل کو پیڑ اچھا لگتا ہے اگلا سوال درخت پرندوں کو بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے درخت پرندوں کو بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے تو اس کا سوال ہے کون کون پرندوں کو بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے اگلا سوال ہاں پرندوں کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے یہ ہے جواب اور اس کا سوال ہے کس کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے یا کیا پرندوں کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے آپ کو جو اچھا لگیا وہ بنا لیں اور آخری کا سوال میں نہیں بتاؤں گا آپ نے سوچنا ہے وہ جواب ہے درخت دھوپ میں سایا کرتے ہیں درخت دھوپ میں سایا کرتے ہیں تو سوال ہے درخت دھوپ میں آپ سوچئے اور یہ سب کاپی میں لکھئے اللہ حافظ